مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام سلیمان مقصود ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سٹی سے ہے اور خدا نے میری زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا جو میری بیماری تھی سکین کی جو پچپن سے تھی خدا نے اس بیماری کو اپنے جائے مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو جو میری سکین تھی وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ خراب تھی جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی کو وہ بیماری لگے تو وہ سوسائٹ کر لے اس طرح کی وہ پین تھی جو میں برداشت کرتا رہا اور میں سمجھا کہ وہ بیماری شاید ایک وقتی طور کے لیے ہے جو بچپن میں ہی لگی اور بچپن سے ہی ختم ہو جائے لیکن وہ جو بیماری تھی وہ جیسے جیسے میں بڑھتا گیا وہ جو بیماری تھی وہ اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی اور اس کی جو درد تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا وہ درد کی کہ میرا خود ایسا مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں بس میں اس دنیا کو چھوڑ ہی دوں اس طرح کی وہ درد تھی جیسے جیسے بڑھتا گیا وہ درد وہ پیل اور وہ جو زخم تھے وہ بڑھتے جاتے تھے اور میں بہت ہی زیادہ ایک ایموشن ہو جاتا تھا جب میں اپنی ہی سکن کو دیکھتا تھا اپنی ہی جلد کو دیکھتا کہ جو وہ پھٹتے جاتی تھی اور خود بہ خود ہی خون جاری ہوتا تھا میں نے سنا تھا کہ بائبل میں ہی میں نے سنا تھا کہ کوڑی تھا اس کو جو بیماری تھی لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ بیماری بھی اس بیماری کی طرح کم ہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ درد برداشت کی اس کی وجہ سے میں ریجیکشنز کا شکار ہوا ایون جو میرے بیس فرینڈ تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں چھوڑتے وہ بھی دور ہو گئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر تیرے ساتھ رہے تو یہ جو بیماری ہے یہ ہمیں بھی لگ جائے گی تو اسی وجہ سے میں اور زیادہ ہٹ ہوتا اور ایک میں یہ بھی بات ہے جب میں واشیو میں جاتا تھا تو میں بہت زیادہ روتا تھا کہ جب میں اپنی فیملی کو دیکھتا تھا اپنی ماما کو پاپا کو بھائی کو بہن کو کہ وہ سب تو ٹھیک ہیں لیکن میں ہی ایسا کی ہوں میں خود کو بہت گوستا تھا اور اسی کے چلتے ہی میں نے دو بار سوسائٹ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن نہیں کر پایا کسی وجہ سے اور میں نے کہا چلو چلتی جائے یہ بیماری اب میں کیا کر سکتا ہے اس میں اور میں نے میری ماما سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ کبھی آپ نے یہ چیک اپ کروایا یہ کیا ہے اور یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے اور ماما نے کہا کہ ہاں ہم نے چیک اپ کروایا تھا جب آپ بچپن میں جب آپ کی پیدائش ہوئے تھی اس کے ہی چار پانچ سال بعد تو ڈاکٹرس نے کہا کہ انہوں نے صاف انکار کیا کہ یہ بچپن سے ہے یہ آپ کی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور یہ جو ورڈ تھا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ الفاظ مجھے اگڑم سے ہی جیسے میں سمت کہ ختم کر دیتا تھا اور پھر میں بڑھا پھر اور زیادہ وہ بیماری جو تھی اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی جو میں اگر میں کوئی بھی شیٹ پہنتا تھا اور وہ جو بیماری کی ہی وجہ سے وہ شیٹ جونتی تھی وہ لال ہو جاتی تھی اور گیلی ہو جاتی تھی اگر میں وائٹ شیٹ پہنے تو وہ لال ہوتی تھی اور میرا بچپن سے ہی ایک بریم تھا کہ جب میں سب کو دیکھتا تھا بائی کو بہن کو یا اپنے جو دوست تھے وہ جب ٹی شیٹ پہنتے تھے تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ میں بھی پہننا چاہتا ہوں ایسے میں بھی ٹی شیٹ میں گھومنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کو دیکھتا ہوں ایک شوک تھا اور جو وہ بھی شوک نہیں تھا میں پورا کر پا رہا اور پھر جیسے میں بڑا اور ایک خدا کی خادمائی میرے پاس جو ازاد ہو ہی کی ایک خادمہ جو آپ کے ساتھ خدا کی کلام کو شیئر کرتی ہیں اور وہ ہی انہوں نے مجھے دینے سے اٹھایا اور خدا کی کلام کی تعلیم دی اور وہ ہی میری سپیرچل مدر بھی ہیں جن سے میں نے سیکھا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جو کوئی نہیں کر سکتا وہ خدا کر سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈی ٹی ایس ایک ادھارہ ہے یعنی ڈی سائپل شیپ ٹریننگ سکول آپ ادھر جائیں میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور ادھر جا کے آپ کلام خدا کے بارے میں جانے خدا کے کلام کے بارے میں جانے اور ادھر آپ کو شفاہ بھی لے گی یہ ان کا ایمان تھا لیکن میرا ایمان نہیں تھا میرا ڈاؤٹ ہی نہیں کلیر ہوتے تھے کہ جو ابھی ماری بائیس سال میرے ساتھ چل رہی ہے وہ ایک دم سے کیسے ٹھیک ہو سکتی ایک خادمہ کے ایمان کے وسیلہ سے بٹھ خیر میں چلا گیا ادھر جا کے جب میں نے کلاس کے روم میں پہلا قدم رکھا تو میں نے بس اتنی ہی بات گئی کہ میں آیا ایسا ہوں لیکن میں ایسا جانا نہیں چاہتا اور جب میں نے ادھر خدا کی محبت کو جانا اس انوینٹنگ کو اس مسا کو محسوس کیا فیل کیا اور ادھر ایک مورننگ ڈیووشن ہوتے ہیں جو پرسنلی سٹوڈنٹس جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں دعا کے وسیلہ سے اور جب میں وہ ہی ڈیووشن کر رہا تھا تو ادھر ایسا ہوا کہ خدا نے مجھ سے بات کی اور ایک دم ہی میں ڈر گیا کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا اور مجھے لگا پتہ نہیں کس نے اواز دے دی مجھے میں ادھر نے اتنے کہا تھا کہ خوف نہ کر میں ڈر گیا میں نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا میں ادھر سے باگ کے کلاس روم میں آگئے اسی کے ہی چلتے کچھ دو ہفتہ بعد ادھر ایک لیکچر ہو رہا تھا ہم ادھر کی آواز کو کیسے پہچان سکتے ہیں تو ادھر جب لیکچر ہو رہا تو پوائنٹس تھے کہ ہم خدا کی آواز کو ڈریکٹ پر سنتے ہیں کسی کے ذریعے انوائرمنٹ کے ذریعے اور بھی طور سے ہم خدا کی آواز کو جان سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور پھر مجھے ہوا کہ شاید وہ خدا کی آواز تھی جو میرے کانوں میں آئی اور اسی نے کہا تھا کہ خوف نہ کر اور اسی کے ہی پھر آگے چلتے جلدے ایسے ہی لیکچر فیس ہوتا رہا اور پھر خدا کے خادم ایک بردر نظیر انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب آپ خدمت کے لئے آوٹریج پر جائیں گے تو تب آپ مکمل پاک صاف ہو جائیں گے مجھ میں ایک کونفیڈنس آگیا کہ جو پہلے بھی یہی بات ہوئی جو خدا نے ڈریکٹ میرے ساتھ کی اور دوسری بار بھی خدا نے کسی کے ذریعے میرے ساتھ ہم کلام ہوا اور جب ہمارا آوٹریج جا رہا تھا اور جب ہم مسلم باد میں تھے تو ادھر میں نے ایک پچھر کلک کی کہ میں کیسا آیا ہوں کیونکہ جو میرے لئے پروفیسی ہوئی ہے کیا وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں اور جب میں نے وہ پچھر کلک کی اور ایکزیکٹ اسی کے ہی بیس دن بعد میں نے ایک اور پچھر لی اور جب میں نے دونوں کو کمپیر کیا اور میں نے واقعی جانا کہ خدا عجیب کام کرتا ہے اور بے شک بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اندوں کو آنکھیں دیتا تھا کوڑیوں کو پاک ساف کرتا تھا لنگڑوں کو چلا دیتا تھا اور جو بہرے تھے وہ سنتے تھے اور اس نے اسی طرح مجھے بھی شفاہ دی اور جو میرے موں سے لے کے پاؤں تک جو میرے بیماری تھی جو مجھے ایک سکن کی بہت ہی گندی بیماری تھی جو بچپن سے چہر رہی تھی میں نہیں تا سمجھ سکتا کہ یہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں لیکن خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے اس بیماری سے مجھے نکالا اس جو ایک ڈپریشن ڈسکریجمنٹ اور کوئی بھی مجھے موں نہیں تھا لگاتا اس چیز سے خداون نے مجھے نکالا اور مجھے مکمل پاک صاف کیا اس نے مجھے دھو دیا اور میں نہائیت شادمان ہوں یہ آپ سب کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہ خدا اس طور سے بھی کام کرتا ہے اور یقیناً خداون نے میری زندگی میں اتنا بڑا کام کیا ہے اور یہ گواہی سن کے خداون آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا اور اگر کوئی بھی ایسی یا کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہے وہ اس گواہی کے وسیلہ سے شفا پائے گا اور آخر میں میں ہر بار اور میں دکھانا بھی چاہوں گا کہ اب میں بلکل پاک صاف ہوں کیونکہ آج کل کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پروو مانتے ہیں کیونکہ ہاں یہ واقعی ایسا ہی ہے اور میں دکھاؤں گا کہ میں ایسا نہیں تھا یہ بلکل میری جو سکن ہے یہ ایسی نہیں تھی اور اب میں خوشی خوشی اور بڑے جوش کے ساتھ جیسے میں نے کہا میں ٹی شیٹ نہیں تھا پہن تھا اور اب میں ٹی شیٹ اتارتا نہیں ہوں اس طور سے خداون نے مجھے پاک صاف کر دیا مجھے کسی چیز کی کبھی نہیں ہے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے کیونکہ خداون میرے ساتھ ہے اور جو دوست مجھے چھوڑ گے تھے بیماری کے وسیلہ سے ہی اور اب جو مجھے دوست ملے ہیں پورہانی دوست ہیں اور انہوں نے ساتھ مجھے لے کے چلتے ہیں اور میں خداون کا شکر گزار ہوں اور میں آخر میں ایک عارب بٹی صاحب کے گیت کی ایک لائن ہے جو میں گانا چاہوں گا کیونکہ وہ لائن میں اپنے اوپر بہت زیادہ لیتا ہوں کیونکہ میرے زخم تھے اور ہر وقت خون بہتا رہتا تھا اور اس گیت کے ایک لائن ہے زخم سے جو بہتا نہ ہوں میری شیفہ میرے خود تو ہی تو ہے آخر میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس بیماری نے مجھے بائیس سال سے جکڑا ہوا تھا گیرہ ہوا تھا اور یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے اس کی سلیق کے وسیلہ سے زخم سے جو بیتا لہوں میری شفا میرے خدا تو ہی تو ہے زخم سے جو بیتا لہوں میری شفا میرے خدا تو ہی تو ہے